دوستو آج میں آپ سے ایک question کرتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے آپ کے پاس کتنے skills ہونے چاہیے یا آپ کو کتنے skills کی ضرورت ہے ایک دو تین چار پانچ یا پھر اس سے بھی زیادہ دوستو ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن ہر انسان کامیاب نہیں ہوتا کامیاب صرف وہی انسان ہوتا ہے جو دس skills سیکھنے کی بجائے ایک ہی skill کو سیکھنے میں اپنی پوری انرجی اپنی dedication اپنا patience اپنا time سب کچھ لگا دیتا ہے تب کہیں جا کر اس کا skill اس کی پہچان بنتی ہے اور یہ پہچان اس سے کوئی کبھی چھین ہی نہیں سکتا فرنڈز میں ایک life کوچ ہوں میں لوگوں کی problems ان کے belief system اور ان کے growth pattern پہ کام کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہوا کی کیسے آپ اپنے اندر کے چھکے ہوئے talent کو اپنے skill کو پہچان کے اپنی potential کا صحیح طریقے سے use کر کے اپنے goals کو achieve کر سکتے ہیں اپنے lifestyle کو improve کر سکتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ سے اپنی insights share کرنے والا ہوں جو آپ کی life میں ایک navigator کا کام کریں گے اور ہو سکتا ہے میرا یہ ویڈیو آپ کی life کا ایک بہت بڑا turning point بن جائے میرا یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہیں خود بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کامیابی کے راستے کھولنا چاہتے ہیں دنیا میں کتنے سارے لوگ ہوں گے جن کا نام سچن تیندولکر لطا منگشکر رونالڈو نریندر موڈی شاروخ خان سلمان خان ویرات کولی اور نجانے کتنے فیمس نام ہوں گے ایک بات بتائیے ہم سب انہیں کیسے جانتے ہیں ہم انہیں ان کے نام سے نہیں ان کے کام سے ان کے سکل سے جانتے ہیں آپ کا سکل آپ کی پہچان بناتا ہے آپ کا سکل آپ کا نام بناتا ہے آپ کا کام آپ کا نام بناتا ہے آپ جانتے ہیں ان سبھی کامیاب لوگوں میں ایک چیز کومن ہے اور وہ چیز ہے ان سبھی لوگوں نے ایک سکل کو چنا ایک سکل کو چنا اور اس پہ اتنی محنت کی اتنی محنت کی اتنا پیشنس رکھا انہوں نے پریکٹس کی کہ ایک دن وہ سکل ان کی پہچان بن گیا اب میں آپ سے ایک question پوچھتا ہوں کیا آپ کے اندر کوئی ایک ایسا سکل ہے کوئی ایسا talent ہے جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں جس سے آپ جانے جاتے ہیں my dear friends creation چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا آپ کے سوچنے کا طریقہ آپ کی dedication آپ کا patience آپ کا time کام کو چھوٹا یا بڑا بناتا ہے آپ اچھا کھانا بنانا جانتے ہیں آپ اچھی painting کرنا جانتے ہیں آپ اچھی english بول لیتے ہیں آپ بہت اچھی chess بھی کھیل لیتے ہیں آپ tennis بھی اچھا جانتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر ایک اچھے salesman کی qualities بھی ہیں آپ کو لگتا ہے آپ چیزوں کو اچھے سے manage بھی کر سکتے ہیں آپ کو سننے میں کروا لگے گا please you don't mind لیکن یہ سب چیزیں بیکار ہیں کیونکہ آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں آپ ان چیزوں سے جانے نہیں جاتے آپ chess کھیلنا جانتے ہیں لیکن آپ chess سے نہیں جانے جاتے آپ cricket کھیلنا جانتے ہیں لیکن آپ cricket سے نہیں جانے جاتے ہیں آپ swimming جانتے ہیں لیکن آپ swimming سے نہیں جانے جاتے ہیں جب تک آپ کسی بھی کام کے لیے جانے نہیں جاتے تب تک آپ کی پہچان نہیں بنتی آپ جس کام کے لیے جانے جاتے ہیں تب ہی آپ کی پہچان بنتی ہے صرف آپ کے جاننے سے نہیں ہوگا آپ اس کام سے جب تک جانے نہیں جائیں گے تب تک آپ پہچانے نہیں جائیں گے سب چیزوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے ان میں سے ایک چیز کو چنیے صرف ایک چیز کو چنیے ایک ٹیلنٹ کو ایک چیز کو چنیے اور اس پہ دن رات محنت کیجئے اس پہ خوب ٹائم دیجئے اتنی محنت کیجئے کہ ایک دن وہ سکل آپ کی پہچان بن جائے ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا اور ٹائم تو لگے گا ہے پیشنس بھی لگے گا ڈیڈیکیشن بھی لگے گی شاید پیسہ بھی لگے گا پہلے آپ دن رات اپنے ٹائلنٹ پہ اپنے سکل پہ کام کریں گے اور جب آپ اس میں ایکسپیٹیز لے لیں گے تو آپ کا ٹائلنٹ آپ کا سکل آپ کے لئے کام کرے گا یہ جس دن آپ کی پہچان بن جائے گا اس دن یہ آپ کے لئے سب کچھ کرے گا اب بہت سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ میرے اندر تو کوئی خاص ٹائلنٹ ہے ہی نہیں میرے اندر تو ایسا کوئی سکل ہی نہیں ہے شاید آپ نے اپنے اوپر دھیان ہی نہیں دیا شاید آپ نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں آپ کے اندر ٹائلنٹ بھی ہے سکل بھی ہے ضرورت ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے سمجھنے کی شاید آپ کے اندر ایک ایسی ہابی ہو جو آپ کا سکل بن جائے شاید آپ کے اندر ایک ایسی ہابی ہو جو آپ کا ٹائلنٹ بن جائے آپ کی پہچان بن جائے آپ کو اپنے اندر چھپا ہوا ٹیلنٹ ضرور ملے گا جسٹ ڈسکور ایٹ جسٹ ڈسکور ایٹ اور آپ دیکھیں گے آپ کو اپنے اندر چھپا ہوا ٹیلنٹ ضرور ملے گا آپ خود سے ایک سوال پوچھئے میں کیا کر رہا ہوں میں جاپ کر رہا ہوں جب آپ جاپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ٹیلنٹ کسی کے سکل کو امپروو کرنے میں آپ اس کی مدد کر رہے ہیں یہ کسی کا ٹیلنٹ ہے کسی کا سکل ہے کہ اس نے آپ کو ایک جاپ پر اپنٹ کیا اور آپ اس کی گروت اس کی پراؤگرس کے لیے کام کر رہے ہیں so why not you why don't you discover your own talent your own skill and let the people work on your talent and your skill what are you waiting for کوئی آپ سے اپنے ٹیلنٹ کو امپروو کرنے کے لیے کام کر آ رہا ہے اور آپ کام کرتے ہی جا رہے ہیں ایسے کب تک کام کریں گیا آپ تب تک کام کریں گے جب تک اپنا خود کا ٹیلنٹ نہیں بنا لیتے جب تک آپ اپنا خود کا سکل نہیں بنا لیتی so find it as soon as possible میں آپ کو دو آپشنز دیتا ہوں آپ ان دو آپشنز میں سے کوئی بھی ایک آپشن چن لیجی اور وہ آپشن آپ کی پہچان بنا لے گا آپ خود کو ایک پروڈکٹ بنائیے آپ خود سے ایک پروڈکٹ بنائیے آپ خود سے ایک پروڈکٹ بنا سکتے ہیں یا خود کو ایک پروڈکٹ بنا سکتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں پہچان آپ ہی کی بنائیے گی اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا سکل ہو کوئی ٹیلنٹ ہو جس پہ آپ نے آرز ان آرز گھنٹوں تک پریکٹس کی ہو اور جس پہ آپ کانفیڈنٹ ہو چاہے وہ سنگنگ ہو پینٹنگ ہو کلرنگ ہو ڈرائیونگ ہو کچھ بھی ہو اب آپ کا یہ سکل آپ کی پہچان ہے اب آپ کا یہ سکل آپ کا پروڈکٹ ہے آپ کی یہ پہچان آپ سے کبھی کوئی چھین ہی نہیں سکتا اگر ہم بات کریں سرو کی ملکہ لطا منگشکرجی کی جن کی آواز اپنے آپ میں ہی دیوائن وائس تھی ان کی آواز کو شبدوں میں ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے حالانکہ وہ ہمارے بیچ نہیں ہے بٹھ ان کی آواز آج بھی ہمارے ساتھ ہے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کری which I would like to share with you انہوں نے کہا میری آواز ہی میری پہچان ہے یعنی کہ وہ اب ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی آواز آج بھی ہمارے ساتھ ہے اب میں بات کروں گا اپشن نمبر ٹو کی اپشن نمبر ٹو اپشن نمبر ٹو میں آپ خود سے ایک پروڈکٹ بنائیے آپ خود سے ایک پروڈکٹ بنائیے چلیے اسے ایک ادارن سے سمجھ دیں آپ نے پارلے جی بسکٹ کا نام تو ضرور سنا ہوگا you must have heard about پارلے جی بسکٹ آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ پارلے جی بسکٹ کس نے بنایا یہ پروڈکٹ کس نے بنایا آپ صرف پارلے جی بسکٹ کھاتے ہیں اور دیش کا بچہ بچہ اس نام کو جانتا ہے پارلے جی آپ یہ نہیں جانتے پارلے جی کس نے بنایا اور شاید آپ یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ پارلے جی بسکٹ کس نے بنایا اسی طرح ہم سبھی اپنے گھروں میں شپ کی مارچز یوز کرتے ہیں the matchbox of ship جو ہم کئی سالوں سے یوز کر رہے ہیں وہ matchbox کس نے بنایا کیوں بنایا ہم نہیں جانتے ہیں ہم صرف شپ matchbox جانتے ہیں اور اسے ہم اپنے گھر پہ یوز کرتے ہیں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جو شپ کی مارچز کو یوز نہ کرتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ کس نے بنایا یہ پروڈکٹ بنایا کسی انسان کے talent hard work dedication اور patience یہ پروڈکٹ بنایا کسی انسان کے skill کسی انسان کے talent جانت نے کسی کی consistency دی جسے آج ہم یوز کر لیں this is the option number two اپنے آپ سے خود سے ایک پروڈکٹ بنائیے اور وہ پروڈکٹ آپ کی پہچان بنے گا تو دونوں ہی صورتوں میں چاہے وہ option number one ہو یا option number two دونوں ہی صورتوں میں آپ کی پہچان بنے گی کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں جناب جس کل کا آپ انتظار کرے دے وہ کل آج ہی ہے so start your journey today start your journey right now because today is the best day and now is the best time to start your journey without further delay دوستو میرا یہ ویڈیو بنانے کا پرپس اتنا ہی ہے کہ میں ان ویڈیوز کے تھو آپ کی لائف میں چینجز لا پاؤں آپ کی لائف میں ایک ویلیو ایڈ کر پاؤں تو اگر میرے اس ویڈیو سے آپ خود کے سکل پہ کام کرتے ہیں اپنے ٹیلنٹ پہ کام کرتے ہیں اور اس کو ایک پرڈکٹ بناتے ہیں یا آپ خود سے ایک پرڈکٹ بناتے ہیں تو I'll be extremely happy تو اگر آپ میری سوچ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں you are very welcome you can subscribe my channel and do not forget to share with others دوسروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی شیئرنگ کسی کی لائف میں بہت بڑا بدلاب لے آئے so thank you so much for your valuable times stay connected take care keep growing keep elevating and keep smiling thank you so much